تو پردہار منطری نریندر مودی نے یہ خاص طور پر احوان کیا کہ آس پاس دلی اور آس پاس کے جو لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور بھی جو لوگ دلی آ سکتے ہیں وہ اس مہود سب میں زیادہ سے زیادہ خریدداری کریں اور آدھی واسی سنسکریتی آدھی واسی ہست کلا کو برحوا دیں ہمارے سمادہ تا گریش نشانہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ چکے ہیں گریش شاہ پردہار منطری نے آدھی مہود صاحب کا شبارم کیا اپنا سمبودھن کیا اور ہم نے خاص طور پر وہ والی بات دیکھی جس میں وہ لوگوں سے احوان کر رہے ہیں کہ دلی میں آدھی واسی مہود صاحب کو اتنا ریسپونس دیجئے سبھی لوگ مل کر کے کہ پورے دیش میں یہ پیغام جائے اور ان کی جو ہست کلا ہے ان کو اور زیادہ مضبوطی ملے پردہار منطری نے اور کون سی خاص باتیں کہیں گریش دیکھیں لال چندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح پردہار منطری سارے دس بجے دلی کے میجر دھیانچن نیشنل اسٹیڈیم پہنچے اور وہاں سب سے پہلے انہوں نے آدھی مہود صاحب کا اوت گھٹن کیا اس کے بعد وہ بھگوان برسا منڈا کی پرتیمہ پر گئے جہاں پہ انہوں نے پس پانجلی ارپی کر دی اور اس کے بعد جو دو سو اسٹال لگائے گئے ہیں جنجاتی ہے لوگ جو ہیں الگ الگ اپنی جو لے کر آئے ہیں اپنا چاہے اپنا پروڈیکٹ ہو چاہے وہ موٹے ناج کی بات ہو چاہے وہ چھتیز گھر کی کلا ہو چاہے میگھالے کی کلا ہو چاہے سکین کی کلا ہو چاہے مدھے بردس کی کلا ہو وہ تمام کلا جو کلاکار ہیں جنجاتی ہے کلاکار ہیں وہ اپنی پرتیبہ کو وہاں پر لے کر آئے ہیں جس کا پردہان منتری نریندر موڈی نے جا کر اولوکن کیا اولوکن کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمام جو کلاکار تھے ان کلاکاروں سے نجی طور پر بات چت کی ہر کلاکار کے پاس وہ پہنچے ہر کلاکار سے ان کی کلا کے بارے میں جانا ان کے ہنر کے بارے میں جانا گھر میں پریوار میں کون ہے ان کے بارے میں جانا اور کس طرح سے وہ دلی آ کر محسوس کر رہے ہیں ان تمام باتوں کو پردہان منتری نے ان کلا کلاکاروں سے کیا تو اپنے آپ میں جنجاتی سمودھائے کے جو لوگ دلی آئے ہوئے ہیں کافی اُستاہیت نظر آئے میری بھی کافی جو جنجاتی کلاکار ہیں ان سے بات چیت ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کا ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ہم لوگ پردہان منتری کے پاس جاتے تھے لیکن پہلا ایسا پردہان منتری ہے جو خود کلاکاروں کے پاس جو جنجاتی سمودھائے کے لوگ ہیں ان کے پاس آتا ہے ان کے بارے میں پوچھتا ہے ان کے اتفادوں کے بارے بات کرتا ہے تو اپنے آپ میں کافی اُستاہیت نظر آئے یہ جو جنجاتی سمودھائے کے لوگ ہیں دیش بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں دوستوں سے زیادہ یہاں پر اسٹرول لگائے گئے ہیں ایک ہیہاں سے زیادہ کلاکار یہاں دیکھے جا سکتے ہیں اور آگا ہمیں ستائیس فروائی تک یہ آدھی محوصف چلے گا جو جنجاتی کاریاں منترالے آئیوجود کر رہا ہے دلی کے نیشنل اسٹیڈیم میں یہ محوصف آئیوجود کیا گیا ہے اس کے علاوہ پردان منترین نے دلی انسی آر کے لوگ جو ہیں چاہے وہ دلی کے ہوں ہریانہ کے ہوں ہوتا پردیس کے ہوں تمام لوگوں سے آوان کیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس آدھی محوصف کو دیکھ کر جرو جائیں کیونکہ جو ان کی سنسکرتی ہے جو جنجاتی لوگوں کی جو سنسکرتی ہے اس کو لوگ دیکھ کر جائیں اور ان سے خریداری کر کے جائیں تاکہ جب وہ یہاں سے ستائیس ساری کو واپس لوٹیں تو کوئی بھی ان کا پروڈیکٹ یہاں بچے نہیں تمام اس کی بکری ہو جائے تو اپنے آپ میں پردان منترین نے ایک بڑی بات کہی ہے اور لوگ پردان منترین کو فالو بھی کرتے ہیں اور آج ہی پہلا دن تھا لالچندر میں نے وہاں دیکھا کافی سنکیہ میں لوگ پہنچے اور خریداری کرتے نظر آئے اور جو بھی یہاں پر پردست سکتے وہ کافی اس سائد نظر آئے گریش شاہ خاص طور پر جو شریعن ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا دو ہزار تئیس کو موٹا آناج ورش کے روپ میں منا رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی کی اس بارے میں زبردست پہل رہی ہے اور اس پردرشنی میں بھی شریعن کو لے کر کے بھی سٹال لگائے گئے ہیں آپ نے ضرور ان سٹالز کو بھی دیکھا ہوگا پردان منتری اس شریعن والے سٹال پر کچھ خاص طرح سے وہاں پر رکے ہوئے اور ان کو ابلوکن کرتے ہوئے نظر آئے کیا کچھ خاص ہے شریعن کو لے کر موٹے آناج کو لے کر اس پردرشنی میں دیکھیں بالکل کیا پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودھن میں بھی آج کہا تھا کہ جس طرح سے بھارت کا جو ملٹ ہے وہ انتراشتے اس طرح ملٹ یئر کے روپ میں دوزار تئیس منایا جا رہا ہے اور اس کی جھلکی جو ہے اس بار کے آدھی ماؤسم میں بھی دیکھی جا سکتی ہے یہاں پر آپ جب پہنچیں گے تو کئی شٹول ایسے دکھائی دیں گے جہاں موٹے آناج سے بنے اتفاد جو ہیں وہ اپنے آپ میں ہر کسی کو اکرسط کر رہے ہیں چاہے وہ سکیم کے بات کی جائے جو سکیم کے لوگ اتفاد لے کر آئے ہیں چاہے مدھے پردیس کی بات کی جائے یا تیلنگانہ کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے جو راجے ہیں جہاں سے جنجاتی ہے جو لوگ ہیں وہ موٹے آناج کے جو اتفاد ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور اپنے آپ میں یہ آکرسط کا کیندر بننے والا ہے بلکل جس طرح سے شریعہ نے کو لے کر اور ہستشلپ جو آدھی واسی ہستشلپ ہم جانتے ہیں گریش کی صدیوں پرانی پرمپرہ ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں سمردھ وراثت ہے اس پردرشنی میں اس وراثت کی کیسی جھلک ہے آپ نے جب اس پردرشنی کو دیکھا تو کس طرح کی جھلک دکھائی پڑی دیکھیں اگر جھلک کی بات کی جائے تو میری ایک ساکشی ہیں جنجاتی ہے سمودائے سے سمبند رکھتی ہیں وہ یہاں پر عدبوت جو ہیں وہ سمان لے کر آئی ہیں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے ان کو اتنے راشتے اس طرح پر سمان مل رہا ہے ایک ایسے گاؤں سے جہاں پر لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہاں کے لوگوں کو اس طرح کا موقع دیا گیا ہے اس کے علاوہ چاہے چھتیز گھر کی بات کی جائے تو میٹل کرافٹ دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر منی پور کی بات کی جائے تو پردار منتری نے ایک کیٹل بھی دیکھی تھی وہاں انہوں نے میتھو سے بات کی تھی وہ بھی کافی اُس سائی تھے کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کی دیش کا پردار منتری منی پور کے اس چھوٹے سے جن جاتی سمودہ ہے کہ ویکسی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو بناتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے اتپاد یہاں دیکھے جا سکتے ہیں اپنے آپ میں سب عدبت ہیں چاہے جھارکن کی بات کی جائے جہاں پر کس طرح سے وہ باسوں کے اتپاد بنا رہے تھے سکیم اور نورٹیسٹ کے جو وہاں پر اسٹرال دیکھے جا سکتے ہیں وہاں پر بمبو سے بنے اتپاد دیکھے جا سکتے ہیں گجرات کی اپنے آپ میں کلا کرتیاں دیکھی جا سکتی ہیں تو اپنے آپ میں ہر اسٹرال یہاں پر اپنی کہانی بیان کرتا ہے ہر ویکتی یہاں کو جو اتپاد ہیں وہ اکرشت کر رہے ہیں اور جس طرح سے پردار منتری نے بات کہی کہ ان کی سرکار کے دوران لگاتار جنجاتی کلیان کے لیے قدم اٹھائے گئے ہیں سرکار لگاتار سرکار کی جو یوجنائیں ہیں وہ جنجاتی کلیان کے لیے ہیں کہ سمبودھر میں اور کیا خاص باتیں رہیں گریش دیکھیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی جو جنجاتی سمبودھر کو سمبودھر کر رہے تھے کہ ان کی سرکار نے کن سرکار نے بیمبو کو گھاس کی سرینی میں لے کر آ گئے اور جو اس پر بیمبو پر جو پرتیبند لگے ہوئے تھے پوری طرح سے ہٹا دیے گئے ہیں تاکہ جو جنجاتی لوگ ہیں وہ آسانی سے ویپار کر سکیں اپنے اتفاد بنا سکیں ان کو کسی طرح کے پریسانی نہ ہو اور اپنی آجی ویقہ اچھے چلا سکیں اسی طرح پردان منطری نے بہت ساری باتیں کہیں جو اپنے آپ میں ہر کسی کو آکرسٹ کر رہی تھی خاص طور پر انہیں دیس کو آگے بڑھنے کی بات کی آجی ویقہ کی بات کی روجگار کے نئے افسر سرجن کرنے کی بات کی تو بہت ساری ایسے باتی تھے آج پردان منطری نرز مہدی کے سمبودھر میں جی اور گریش اگر جیسے عام لوگ یہ ستائیس فروری تک یہ مہد صاحب چلنے والا ہے عام لوگ جو وہاں پر جانا چاہیں تو آپ ضرور درشکوں کے لیے یہ بتا دیں کہ کہاں پر جانا ہے اور کس طرح سے اس مہد صاحب میں اس پردانی میں وہ پرویش پا سکتے ہیں دیکھیں میں اپنے درستوں کو بتانا چاہوں گا یہ جو آدھی مہد صاحب ہے یہ ستائیس فروری تک چلے گا اور صبح دس ویہ سے لے کر سام کو سات ویہ تک اس کے دوار عام جنتہ کے لیے کھلے رہیں گے اور اس دوران کہا جا رہا ہے کہ کئی سانسکرٹی کارکرم بھی آئی جت کیے جائیں گے اور سمیں سمیں پہ کئی وی آئی پی لوگ بھی اس آدھی مہد صاحب کو دیکھنے پہنچیں گے اور آج پہلے ہی دن تھا تو کافی سنکیہ میں اسکولی ویدیارتی بھی یہاں دیکھنے کو ملے جی چلیے پھلحال بہت بہت شکریہ گریش آپ کا جوڑنے کے لیے اور اس خبر پر رہے وستار سے جان کاری دنے کے لیے تو ہمارے سمادہ تھا گریش نشانہ ہم سے جڑے تھے اور جو آدھی مہد صاحب جس کی آج پردھان منطری نے شروعات کی ہے اس کے بارے میں ہم وستار سے بات کر رہے تھے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے پڑوس پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح سے وہاں پر حالات لگتار بگرتے جا رہے ہیں اور خامیازہ وہاں کی عام جنتہ کو بھوگتنی پڑ رہی ہے ایٹم بم والے پاکستان نے اپنے عوام پر پیٹرول والی مہنگائی کا بم پھوڑ دیا ہے اور آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے چلی گئی ہے تو پاکستان جو ایٹم بم کی دھمکی دیا کرتا تھا کبھی وہ اب اپنے اپنی جنتہ پر ہی پیٹرول بم پھوڑ رہا ہے پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر اور ڈیزل کی قیمت دو سو اسی روپے پتی لیٹر پاکستان میں پہنچ چکا ہے اور غیس کی قیمت میں بھی ایک سو چوبیس فیزدی کی برہتری اس سے ادیوک سے لے کر گھرے لوگ ایس کی آپورتی پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے دراصل آئی ایم ایف کی شرطوں پر پردھار منطری شہباز شریف سنسد میں ایک منی بجٹ لانے کے لیے مجبور ہوئے آئی ایم ایف نے شرطیں رکھی تھی کرز دینے کے لیے ظاہر ایک محض ایک دشمنہ تین آٹھ بلین ڈالر کے آردھک پیکج لینے کے لیے پاکستان سرکار نے مہنگائی کا بوجھ وہاں کی غریب آبام پر ڈال دیا موجودہ دور میں پاکستان میں پچیس فیزدی کی مدرز فیتی ہے لیکن اس بجٹ کے اس مینی بجٹ کے بعد یہ جو مدرز فیتی ہے یہ لگ بھگ چونتیس فیزدی آ جانے کا آنمان ہے ڈالر کے مقابلے پاکستان کے روپے کی قیمت دو سو ستر کے ایتھیاسی کانکڑے کو پار کر چکی ہے اور سٹیٹ بینک نے ویریش ون کے ساتھ آیات پر پرتبند لگا دیا ہے آٹا چاول دال کی آسمان چھوٹی مفقی شرطوں کو پچھلے تین مہینوں سے ٹال رہا تھا لیکن اب مجبوری میں پھر سے اپنا لیا ہے لیکن اب ڈیفالٹر ہونے سے بچنے کے لیے پاکستانی حکومت نے ایک اور داؤں کھیلا ہے اس مینی بجٹ کا پچھتر سال کے پاکستان کی اعتبارستہ کرز پر ہیٹی کو ہی تھی اور خاص بات یہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی ریونیو موڈل لیا ہی نہیں آئی ایم ایف نے پہلی بار پاکستان کو اس کی چادر کے سائز کا احساس کر دیا ہے کہ تیتے پاؤں پسار یہ جیتی لمبی سور جو کہاوت ہے بلکل تو اسی کہاوت کے تحت پاکستان کو احساس ہو گیا ہے ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشر جی ہم سے جوڑ چکے ہیں اس پر اور زیادہ چرچہ کرنے کے لیے ونود جی آخر کار جو آئی ایم ایف کی شرط ہے جس کو پاکستان ٹال رہا تھا لگاتار ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آخر کار مجبور ہو گیا اور یہ منی بجٹ ایک طرح سے یہ منی بجٹ نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سا بم ہے پاکستان کی جنتہ کے لیے مہنگائی بم یہ بینو جی آپ سے بات کریں گے بینو جی لیکن اس پہ پہلے ذرب پردھان منتری نریندر موڈی کا سندیش ہے اور وہ پردھان منتری سانسد کھیل محاکم میں اپنا سندیش دے رہے ہیں گورکپور کھیل محاکم میں اتر پردیش کا مکہ منتری یوگی آدیتینات جی گورکپور کے سانسد بھائی روکشن جی اپستیت یوہ کھلاڑیوں کوچیز ابھیبھاوگگان اور ساتھیوں سب سے پہلے میں مہایوگی گرو گوڑکنات کی پویتر دھرتی کو سردھا پوروک نمن کرتا ہوں سانسد کھیل پرتیوگیتہ میں شامل ہو رہے سبھی کھلاڑیوں کو میں بدھائی دیتا ہوں اپنی شبکامنائی دیتا ہوں آپ سبھی نے بہت مہنت کی ہے اس پرتیوگیتہ میں کچھ کھلاڑیوں کو جیت ملی ہوگی کچھ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کھیل کا میدان ہو یا جیون کا میدان ہار جیت ہمیشہ لگی رہتی ہے میں کھلاڑیوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ ہارے نہیں ہیں آپ نے جیتنے کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے جیان ارجن کیا ہے انبھو پرابت کیا ہے آپ کے لیے سفلتاؤں کے درباجے کھول دے گی میرے یوہ ساتھیوں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس پرتیوگیتہ میں کستی کبڑی ہو کی جیسے کھلوں کے ساتھ ساتھ چٹرکاری دیکھے کلاکاروں نے بھی بھاگ لیا ہے یہ ایک بہت ہی سندر سرانیا اور پریڑا دینے والی پہل ہے پرتیوہ چاہے کھیل کی ہو یا پھر کلا سنگیت کی اُس کی سپیریٹ اور اُس کی اینرڈی ایک جیسی ہوتی ہے خاص کر جو ہماری بھارتیے بیدھائیں ہیں جو لوگ بیدھائیں ہیں انہیں آگے بڑھانے کی نیتک جمعہ داری بھی ہم سب پر سانجی جمعہ بارد ہے روی کشن جی خود تو اتنے پرتیوہوان کلاکار ہے ہی اس لئے سوابھاوک ہے وہ کلاکی اہمیت کو بہت اچھے طرح سے سمجھتے ہیں میں اس آیوجن کے لئے روی کشن جی کو بشے شروع سے بذائی دیتا ہوں ساتھیوں بیتے کچھ سپتہ میں ساؤنسد کھیل مہاکم میں یہ میرا تیسرا کارکم ہے میں مانتا ہوں کہ اگر بھارت کو دنیا کی سریشت سپورٹیم پاور بننا ہے تو اس کے لئے ہمیں نئے نئے تور طریقے ڈھونڈنے ہوں گے نئے راستے چننے ہوں گے نئی بیوستاؤں کا بھی نرمان کرنا ہوگا یہ ساؤنسد کھیل مہاکم ایسا ہی ایک نیا مارگ ہے نئی بیوستہ ہے کھیل کی پرتیبھاؤں کو آگے بڑھانے کے لئے یہ بہت جروری ہے کہ ستھانی ستر پر نرمتر کھیل پرتیوگیتہ ہوتی رہے لوگ سبہ ستر پر اس طرح کی پرتیوگیتہیں ستھانی پرتیبھاؤں کو تو نکھارتی ہی ہے ساتھ ہی پورے کشیتر کے کھلاڑیوں کے مورل کو بھی بوست کرتی ہے آپ دیکھئے اس سے پہلے تو اس میں قریب اٹھارہ بیس ہزار کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا اس بار یہ سنگیہ بڑھ کر کریب چوبیس پچیس ہزار ہو گئی ہیں ان میں سے قریب نو ہزار تو میری بیٹیاں ہیں آپ میں سے ہزاروں کی سنگیہ میں ایسے چار پیڈیاں بھاج پا کے سینکڑوں سانسد ایسے کھیل مہاکمبوں کا آیوجن کنا رہے ہیں آپ کلپنا کریے کتنی بڑی سنگیہ میں یوہاں کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے ان پرتیوگیتہوں کو سے آگے بڑھ کر کئی کھلاڑی راجدستر اور راشتری اتر پر کھیلیں گے آپ میں سے ہی ایسی پرتیبھائی بھی نکلے گی جو آگے جا کر آلیمپکز جیسے انتراشتری آیوجنوں میں دیش کے لیے میڈتز دیتے گی اس لیے میں سانسد کھیل مہاکمب کو اس مجبوط نیو کی طرح مانتا ہوں جس پر بھویش کی بہت بھوی عمارت کا نرمان ہونے جا رہا ہے ساتھیوں کھیل مہاکم جیسے آیوجن کے ساتھ ہی آج دیش کا جور چھوٹے شہروں میں ستانی ستر پر کھیل سپور کے گرامین ٹھیتروں میں یواؤں کے لیے بھی سو سے زیادہ کھیل میدان بنایا گئے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ چوری چورا میں گرامین مینی شٹیڈیم بھی بنایا جا رہا ہے کھیلو انڈیا مومنٹ کے تحت دوسری کھیل سمیدھاؤں کے ساتھ خلاڑیوں کی ٹریننگ پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے اب دیش ایک ہولیسٹرک ویجن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس سال کے بجیٹ میں اس کے لیے کئی سلیب دیش نے انہیں سری انہ کی پہچان دی ہے آپ سبھی کو اس طرح بھارت کے خلاڑی مل جیت رہے ہیں اس لیگسی کو آپ جیسے یوہا کھلاڑی ہی آگے بڑھائیں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ سب اسی طرح چمکیں گے اور اپنی سپلتاؤں کی چمک سے دیش کا نام بھی روشن کریں گے اسی شب کامنا کے ساتھ آپ پردھان منطری درندر موڈی کا سندیش سن رہے تھے جو انہوں نے گورکپور کھیل مہاکمب کے افسر پر دیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کئی ایسے کشتر ہیں جہاں پر سانسد کھیل مہاکمب کا آیوجن کیا گیا ہے اس اکرم میں گورکپور کے سانسد روی کشن نے بھی یہ کھیل مہاکمب کا آیوجن کیا تھا جس پر پردھان منطری کھلاڑیوں کو اور وہاں اپستیت لوگوں کو سندیش دے رہے تھے اور پردھان منطری نئے خاص طور پر کھلاڑیوں کا اتصاہ وردھن تو کیا ہی اور یہ بھی بتایا